بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام خاتم النبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس پر اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل پلاو اس میں میں نے چکن بھی ڈالا ہے چکن ویجیٹیبل پلاو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو یہ صدیوں میں موسٹی گھروں میں بنتا رہتا ہے لیکن یہ ریسیپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رہے انکریڈینٹس اس میں میں نے چکن علو پٹیٹو گاجر گاجر اور علو اور چکن ان تمام چیزوں کے کٹنگ میں نے اس طرح سے کیے اس کو جولین کٹنگ بولتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس پھول کو بھی ہری مرچیں ٹوماٹر پیاز مطر مسالہ جاعت میں سکھا دھنیا تیز پتہ کرم مسالہ کالی مرچ نمک اور دڑا مرچ دو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایک کڑھائی میں دو کپ کوکنگ آئل کے ڈال دی ہیں اس کو گرم کر لیا ہے اب اس میں میں پیاز ڈال رہا ہوں سب سے پہلے ہم پیاز کو براؤن کریں گے پیاز کو کپنگ آئل میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہلا آکے یہ ہے تاکہ اس کے تمام جو ہیں پیسیز بہلہ کلگ ہو جائیں اس طرح سے اچھی طرح اس کو ہلائیں گے اور پھر اس کو ہائی فلیم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ پیاز جو ہے براؤن ہو جائے اچھی طرح سے یہ الحمدللہ پیاز جو ہے ہمارا وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اگر آپ رائس کا کلر براؤن چاہیے تو آپ اس کو زیادہ براؤن بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے میں نے تھوڑا سا لائٹ براؤن کیا ہے اب ہم اس میں جو سپائسیز ہیں ہمارے تمام سپائسیز کو ایڈ کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ تمام سپائسیز کو ایڈ کر لیا اچھی طرح مکس کریں گے جو ہمارے کھڑے مسائلیں ہیں ان کی خوشبو جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل آئے گی ہم ان کی تھوڑی سی بنائی کریں گے ہائی فلائنگ پہ جی اب ہم اس میں گرین چلی اور ٹومیٹو ایڈ کریں گے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ٹومیٹر پیاز اور جو اب ہم بعد میں اس میں سبجیاں ڈالیں گے ان کا اپنا پانی ایک چپ کریں گے وہ ہی کافی ہوتا ہے تو اسی پانی میں ہم ان کو کک کریں گے پانی بلکل ایڈ پہ ایڈ کریں گے رائس ڈالنے سے پہلے تو ٹومیٹر ڈالنے کے بعد اس کے اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے تاکہ گریبی جو ہے وہ ہماری پروپر کک ہو جائے جی مسالہ ہمارا جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم اس میں چکن اور تمام سبزیاں جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے پھول گو بھی جو ہے اس کو ابھی ایڈ نہیں کر رہا ہے پھول گو بھی کو ایڈ پہ ایڈ کریں گے کیونکہ اس کا کوکنگ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے اور ساتھ اس میں مٹر بھی ایڈ کر دیں گے اب ان سبزیوں کی اور چکن کی جو ہے ہم اچھا طریقے سے بنائی کریں گے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی جیسے ہیٹ ملے گی چکن اور تمام سبزیاں جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور ان کو اسی پانی میں کک کریں گے چکن بھی اور توان سبزیاں جو اچھا طرح سے ٹینڈر ہو جائیں گے اپنے ہی پانی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیا کریں کیونکہ یہ سبسکرائبشن جو ہے وہ means a lot to us ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے تو ہیں لیکن چینل سبسکرائب کرنا بھول رہتے ہیں تو سبسکرائبشن ضروری ہے سبسکرائبشن کی بنائی جو ہے وہ آئی فلیم پہ کر رہا ہوں میں تو ان کی بنائی جو ہے ہم نے آئی فلیم پہ ہی کرنی ہے یہ 50% جو ہے یہ بنائی میں کک ہوں گی 25% جب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو پانی میں بائل ہو کے کک ہوں گی سبسکرائبشن کی بنائی جو کافی اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے پانی آپ چاولوں کے حساب سے آئٹ کریں جتنے آپ کے پاس چاول ہیں تو اس حساب سے آپ پانی آئٹ کریں پانی آئٹ کرنے کے بعد اس میں سپائسز اور سالٹ جو ہے وہ چک کر لیں سپائسز اور سالٹ آپ ایس پر ٹیسٹ آئٹ کر سکتی ہیں اسے اوپر ڈکل نگا دیں گے تک کہ ان کو اچھے سے بائل آ جائے پانی میں بائل پہلا آگیا ہے اب ہم اس میں گوبی آئٹ کر دیں گے اور ڈکل نگا دیں گے تک کہ اچھے سے بائل آ جائے جی پانی میں اچھے طرح سے بائل آگیا ہے تو اب ہم اس میں رائس آئٹ کر دیں گے رائس جس بھی برطن میں آپ نے بھی گوئیں ہیں رائس کو ایک تو پراپر بھی گوئیں اچھی طرح واش کر کے ان کے کم سے کم پانی آئٹ سے بیس منٹ تک بھی گوئیں اور اس کے بعد برطن کو اچھی طرح سے ساپ کر لیں ایک بھی رائس جائے ایک بھی دانہ چابل کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس طرح سے ہلا کے زیادہ نہیں ہلایں گے انہاں چابل ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح اچھی طرح ہلا کے اب اس کے کچھ ڈکل نگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کک ہو جائیں یہ دو منٹ بعد میں نے ڈکل نگا اٹھایا تو اب یہ چابل جو ہیں ہمارے دم کی سٹیج پہ آگے ان کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے پر ایک لیول پہ سارے چابل آ جائیں اب ہم اس کی گانشنگ کریں گے دم لگانے سے پہلے کرین چلی اور منٹ منٹ کو کٹ کے نہیں ڈالیں گے اس طرح پدینے کی جو پتیاں ہیں وہ ایٹ کریں گے اب ہم لو فلیم پہ میڈیم تو لو پہ اس کے اوپر دم لگا دیں گے 20 سے پچیس منٹ کے لئے ملتے ہیں 20 سے پچیس منٹ کے بعد 20 سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے یہ جو دم ہے وہ ڈکن اٹھا لیا ہے آپ دیکھیں یہ چاول کتنے مزے کے احتیار ہوئے ہیں الحمدللہ ان کے خوش بہت پیاری آ رہی ہے اور آپ دیکھیں ایک ایک دانہ چاولوں کی شائننگ یہ الگ ہے سبحان اللہ چکن اور تمام سبزی ہیں جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے کھک ہو چکی ہیں چکن میں نے کیونکہ اس میں بونلیس ڈالا تھا بونلیس کی جگہ ہڈی والا چکن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پروسس سیم رہے گا بونلیس اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے ان کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لیں گے چاول جو ہیں ان کو ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکالتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں اکیلہ اکیلہ دانا ہے چاولوں کا اور یہ بہت مزی کے بنیم کی خوش کو بھی بہت پیاری ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر پسند آئے تو فرنٹ جن فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیوز اور اچھی اچھی ریسیپیز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ